اسلام نیکوڈی فینسرورٹس، فرنڈز یورو فائٹر ٹائفون، ائر بس، بی اے ای سسٹمز اور لینارڈو کے کنسورشیم سے تیار ہونے والا ایک ملٹی رول ائر کرافٹ ہے۔ اس تیارے کی تمام تر خصوصیات، اس کے سوئنگ رولز اور ریڈار سمیت ویپنز اور تمام تر صلاحیتوں پر تفصیلاً بات کریں گے۔ سو لیٹس سٹارٹ یورو فائٹر ٹائفون کو دنیا کا سب سے موڈرن سوئنگ رول 4.5 جنریشن کامبیٹ ائر کرافٹ کرا دیا جاتا ہے۔ اس کو برطانیہ، اٹلی، جرمنی اور سپین کی ائر فورسز کے لیے خاص طور پر تیار کیا گیا تھا۔ جبکہ بعد میں یہ دیگر پانچ ممالک کو ایکسپورٹ بھی کیا گیا۔ یورو فائٹر ٹائفون کا ونگ سپین 10.95 میٹر اور لمبائی 15.96 میٹر ہے۔ یہ ائر کرافٹ مارک ٹو کی سپیڈ اور پچپن ہزار فوٹ کی بلندی پر پرواز کر سکتا ہے۔ اس کی کنسٹرکشن میں سٹرانگ لائٹ ویڈ کمپوزٹ میٹریل کا استعمال کیا گیا ہے۔ جس سے اس ائر کرافٹ کا وزن روایتی میٹریل سے 30 فیصد کم بتایا جاتا ہے۔ اس کی کنسٹرکشن میں ستر فیصد کاربن فائبر کمپوزٹ پندرہ فیصد میٹل اور بارہ فیصد جی آر پی یعنی گلاس ری انفورس پلاسٹک جبکہ تین فیصد دیگر میٹریل استعمال کیا گیا ہے۔ ٹوین اینجن اس ائر کرافٹ پر ٹوٹل 13 ہارڈ پوائنٹ آفر کیا جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ہی مشن میں یہ ائر کرافٹ ائر ٹو ائر اور ائر ٹو گراؤنڈ رول کے لیے کنفیگریشن کے ساتھ سوئنگ رول فائٹر جیٹ قرار دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم پائرٹ یعنی پیسیف انفرڈڈ ائر بارن ٹریک ایکپمنٹ کی بات کر لیتے ہیں۔ اس آئی آر ایس ٹ کو ائر بارن اینڈ سپیس سسٹم ڈیویجن کے کنسورشیم یورو فرسٹ نے تیار کی ہے۔ اس سسٹم کو بنیاری طور پر ایریل تھریٹس کو پیسیفری ٹریک کرنے ریڈار کے متبادل کے طور پر کلوز رینڈ میں ملٹیپل منوورنگ ٹارگرز کو ڈیٹیک اور ٹریک کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ گوکے اوفیشلی اس کی رینڈ ڈسکلوز نہیں کی گئی تہم مختلف سورسز کا دعویٰ ہے کہ اس کی رینڈ سیونٹی کلومیٹر سے نائنٹی تھری کلومیٹر کے درمیان ہے۔ یورو فائٹر ٹائفون کے لیے تیار کیا جانے والا کیپٹر ریڈار اپنی کلاس کا سیکنڈ بیسٹ ریڈار کرا دیا جاتا ہے۔ اس ریڈار کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایف ٹوینٹی ٹو ریپٹر کے ایپی جی سیونٹی سیون ریڈار کے بعد سب سے بیسٹ ای ای ایسے ریڈار ہے۔ یہ ملٹی موڈ ریڈار پہلا نیٹو ریڈار تھا جو دو کی بجائے تین چینلز استعمال کرتا ہے۔ تیسرا چینل خاص طور پر سیل پروٹیکشن رول میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کو بلو وکسل ریڈار کے سکسیسر کے طور پر تیار کیا گیا تھا۔ کیپٹر ریڈار کو بنیاری طور پر ایئر ٹو ایئر رول کے لیے پرائیمیریڈی ڈیزائن کیا گیا۔ تہم اس میں ایئر ٹو سرفیس فیچرز بھی موجود ہیں۔ یہ ریڈار ایک سکوائر میٹر کے ٹارگٹ کو ایک سو پچاسی کلومیٹر کی دوری اور پسنجر ایئر کرافت کو تین سو ستر کلومیٹر کی رینج پر ٹریک کر سکتا ہے۔ اب تک کہ تمام یورو فائٹر ٹائفونز پر کیپٹر ایم میکینیکلی سکینڈ ریڈار کو استعمال کیا جا رہا تھا جبکہ فیچر کی اپگریڈز میں کیپٹر ای یعنی الیکٹرونیکلی سکینڈ ریڈار کا استعمال کیا جائے گا۔ گو کے کیپٹر ایم کو بھی مدد مقاول ریڈار سے بہتر قرار دیا جاتا تھا تاہم اب کیپٹر ای کا فیلڈ آف ویو بھی روایتی فکس پلیٹ سسٹم سے پچاس پرسنٹ زیادہ ہوگا۔ فرنس ٹوین انجن یورو فائٹر ٹائفونز کے لیے یورو جیٹ ٹو ہنڈر یعنی ای جی ٹو ہنڈر اینجنز کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ چار کمپنیوں کے اشتراک سے بننے والے اس انجن میں سے ہر ایک نوے کلو نیوٹن تھرس فرام کرتے ہیں۔ یہ انجنز یورو فائٹر ٹائفونز کو سپر کروز کی صلاحیت بھی دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ سپر کروز سے مراد ائرکرافٹ کی انجنز کے آفٹر برنر کا استعمال کیے بغیر سپر سونک سپیڈ سے فلائی کرنا ہے۔ یہ انجن بغیر کسی منٹیننس کے ایک ہزار فلائنگ آرز ڈلیور کرتا ہے۔ کمپنی کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ فورٹین ہنڈرڈ فلائٹ آرز سیملیشن کے بعد بھی یہ انجن برینڈ ڈیو انجن کی طرح پرفارم کرتا ہے۔ یورو فائٹر ٹائفونز میں دیفینسیو ایڈ سب سسٹم یعنی ڈیس کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ سسٹم چھ مختلف دیفینسیو سسٹمز کا مجموعہ ہے۔ اس میں ونگ ٹپ، الیکٹرونک سپورٹ میئر اور الیکٹرونک کاؤنٹر میئر پارٹس کے علاوہ میزائل وارنرز، شاف اور فلیر ڈسپنسر اور لیزر وارنرز شامل ہیں۔ ڈیس کے تحت ایک اور ایڈیشنل فیچر توڈ ڈیکوائز بھی یورو فائٹر ٹائفون پر آفر کیے جا رہے ہیں جو ونگ ٹپ پر کیری کیے جا سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ پریٹورین ڈیفینس ایڈ سب سسٹم کو لینارڈو، الیکٹرونکا، اندرا اور ہینسول کے کنسورشیم نے تیار کیے ہیں۔ پریٹورین ایوولیشن کے نام سے اس کا جدید ورجن بھی تیار کر لیا گیا ہے جو موجودہ اور فیچر تھریٹس کے خلاف یورو فائٹر ٹائفون کو پرڈیکشن فرام کرے گا۔ یورو فائٹر ٹائفون کے تیرہ ہارڈ پوائنٹس پر ورائیٹی آف ائر ٹو ائر اور ائر ٹو گراؤنڈ ویپنز کیری کیے جا سکتے ہیں۔ اس پر ایک ستائیس میلی میٹر کی کینن کے علاوہ شارٹ رین ائر ٹو ائر میزائل بی وی آر کیٹگری میں امریکی ساختہ ایم ریم اور یورپین ساختہ میٹیور سے اس کو ایکپ کیا جا سکتا ہے۔ واضح ہے کہ شارٹ رین میں یورو فائٹر ٹائفون پر استعمال ہونے والا ایس ٹائم یعنی ایڈوانسٹ شارٹ رین ائر ٹو ائر میزائل کی رین 25 کلومیٹر ہے۔ جبکہ امریکی ساختہ سائیڈ وائنڈر بھی یورو فائٹر ٹائفون پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بی وی آر کیٹگری میں ایم ریم کی رین 120 اور میٹیور کی رین 150 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ ایئر ٹو گراؤنڈ ویپنز میں بھی یورو فائٹر ٹائفون کو امریکی ساختہ پیو وے ٹو اور پیو وے فور کے علاوہ بریٹش برمسٹون سے لیس کیا جا سکتا ہے۔ دیگر سمارٹ بومز کے علاوہ ٹائفون ورائیٹی آف سٹینڈ آف میزائلز بھی کیری کر سکتا ہے جس میں سٹروم شیڈو، ٹارس، بوئنگ کے تیار کردہ سمال ڈائی میٹرز بومز اور انٹی شپ کروز میزائلز قابل زکر ہیں۔ یورو فائٹر ٹائفون کو ڈیفرنٹ رولز کے لیے کنفیگریشن کے نکتہ نظر سے دیکھیں تو یہ ایئر ٹو سرفیس رول میں ایک وقت میں چار لیزر گائیڈڈ بومز، ایک لیزر ڈیزگنائٹڈ پارڈ، چار بیانڈ ویجول رینڈ ایئر ٹو ایئر میزائلز، دو شارٹ رینڈ ایئر ٹو ایئر میزائلز اور دو ایک ہزار لیٹر ایچ والے فیول ٹینکس کیری کر سکتا ہے۔ ایئر ٹو ایئر کنفیگریشن میں تین فیول ٹینکس کے علاوہ چھ بی وی آر ایئر ٹو ایئر میزائلز اور دو شارٹ رینڈ ایئر ٹو ایئر میزائلز کیری کیا جا سکتے ہیں۔ یورو فائٹر ٹائفون کو جرمنی، برطانیہ، اٹلی اور سپین کے علاوہ آسٹریا، سعودی عرب، اومان اور کوئیت کے ساتھ ساتھ قطر کی جانب سے خریدا گیا ہے۔ ان کسٹمرز کی طرف سے ٹوٹل 681 یعنی 681 یورو فائٹر ٹائفون آرڈر کیے گے ہیں جن میں سے 575 ڈیلیور کیے جا چکے ہیں جبکہ اس وقت 568 آپریشنل ہیں جن کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں۔ آسٹریا کی طرف سے ٹوٹل 15 آرڈر کیے گے جو تمام اس وقت آپریشنل ہیں۔ جرمنی کی طرف سے 181 آرڈر کیے گے جن میں سے 143 ڈیلیور ہو چکے ہیں اور ان میں سے 141 آپریشنل ہیں۔ اٹلی کی طرف سے 96 آرڈر کیے گے جن میں سے 95 آپریشنل ہیں۔ سپین کی طرف سے آرڈر کیے جانے والے 93 میں سے 73 ڈیلیور ہو چکے ہیں جن میں سے 70 آپریشنل ہیں۔ برطانیہ کی طرف سے ٹوٹل 160 آرڈر کیے گے جبکہ 160 ہی اس وقت آپریشنل ہیں۔ سعودی عرب کی طرف سے 72 آرڈر کیے گے جن میں سے 71 آپریشنل ہیں۔ اومان کی طرف سے آرڈر کیے گے 12 یورو فائٹر ٹائفون اس وقت آپریشنل ہیں۔ نئے کسٹمرز میں سے کتر کی طرف سے ٹوٹل 24 یورو فائٹر ٹائفون آرڈر کیے گے جن کی ڈلیوریز ابھی ہونا ہے۔ کوئیت کی طرف سے اٹھائیس آرڈر کیے گئے یورو فائٹر ٹائفون میں سے چار ڈلیور کیے جا چکے ہیں فرنڈز دیگر لیڈنگ ائرکرافٹ کی طرح یورو فائٹر ٹائفون کو بھی مختلف اپگریڈ سے گزار کر وقت کے ساتھ ساتھ جدید جنگی تقاضوں سے ہماہنگ کرنے کے لیے اپڈیٹ کیا گئے ہیں ٹرانچ ون، ٹو اور پھر تھری کے علاوہ فور کے نام سے اس کے مختلف بلوکس متعارف کرائے گئے ہیں ان تمام بلوکس اور ان میں کی جانے والی اپگریڈز کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں سب سے پہلے اگر ہم ٹرانچ ون کی بات کریں تو اس میں بلوک ون، بلوک ٹو اور بلوک فائب انٹروڈیوز کروائے گئے بلوک ون دراصل بیسک ائر ڈیفنس کیپیبلیٹی ائرکرافٹ ہے ٹرانچ ون کے بلوک ٹو کو ائر ٹو ائر کیپیبلیٹی جبکہ بلوک فائب کو ائر ٹو ائر اور ائر ٹو گراؤنڈ فائنل آپریشنل کیپیبلیٹی سٹینڈرڈ میں شمار کیا جاتا ہے تمام ٹرانچ ون کے ابتدائی دونوں بلوکس کو بعد میں بلوک فائب پر آر ٹو ریٹرو فٹ پرگرام کے تحت اپگریڈ کیا گیا ٹرانچ ٹو میں بلوک ایٹ، بلوک ٹین اور بلوک ففٹین کے علاوہ بلوک ٹوئنٹی متعارف کروائے گئے بلوک ایٹ میں نیو مشن کمپیٹر اپگریڈ کا بلے ذکر ہے ٹرانچ ٹو بلوک ٹین میں ایمپرووڈ ڈیس، آئی ایف ایف یعنی ایڈنٹیفیکیشن آف رینڈ اینڈ فور، موڈ فائیو اور دیگر فیچرز شامل تھے جبکہ بلوک ٹین میں ای 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 ایم ون ٹوئنٹی سی فائیو ایم ریم کی انٹیگریشن، آئی آر آئی ای ایس ٹی شورٹ رینڈ ایئر ٹوئر میزائل اور جی بی ایو ٹوئنٹی فور، جی پی ایس گائیڈڈ ویپن، ائر لانچ اینٹی ریڈیشن میزائل، پیو وے ٹری اور فور کے علاوہ رفائل کی تیار کردہ لائٹنگ ٹری پارٹ کی انٹیگریشن کی گئی ٹرانچ ٹو کے بلوک ٹی فٹین میں میٹیور کی انٹیگریشن، تورس، سٹارم شیڈو کروز میزائل اور برنسٹون ائر ٹو گراؤنڈ منیشن کی انٹیگریشن قابلے ذکر ہے ٹرانچ ٹری میں ایم ریم کے سی ایٹ ورجن ایم کے ایٹی سیریز کے جی پی بیز، سپیر ٹری، ائر ٹو سرفیس اور ایٹیلین ساختہ سی کلر میزائل کی انٹیگریشن اور اسرائیلی کمپنی رفائل کی لائٹنگ ٹری اور فور کی انٹیگریشن شامل ہیں اس کے علاوہ کنفرمل فیول ٹینکز اور ایس کین ریڈار کی انٹیگریشن کا بھی کہا گیا تھا ٹرانچ فور کے تحت جرمنی کے یورو فائٹر ٹائفون کے لیے ہینسولڈ کا ایس ای ریڈار انٹیگریشن کیا جائے گا جبکہ سپین کی طرف سے آرڈر کیے جانے والے بیس یورو فائٹر ٹائفون بھی ٹرانچ فور سٹینڈرڈ کے ہوں گے اور اس سے پہلے کہ ٹرانچ تھری ائرکرافٹ کو فور سٹینڈرڈ پر اپگریڈ کیا جائے گا فرنڈز یورو فائٹر ٹائفون کے دیگر اہم فیچرز میں پائلٹ کے لیے ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلی سسٹم نیویگیشن سینسرز، کارڈ ریپلیکس، ڈیجیٹل فلائٹ کنٹرول سسٹم، ملٹی فنکشن انفرمیشن ڈسٹیبیشن سسٹم کابلے زیگر ہیں امید ہے یورو فائٹر ٹائفون سے متعلق ہماری یہ ڈیٹیل ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ دیگر فورس جنریشن ائرکرافٹ جیسا کہ جے ٹین سی اور ایف سکسٹین فائٹنگ فالکن کے علاوہ جے ایف سیونٹین تھنڈر کے بارے میں ڈیٹیل ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ تینوں ویڈیوز آلریڈی ہمارے چینل پر موجود ہیں امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا ملتے ہیں ایکش ویڈیو کے ساتھ اپنی دعویوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان سندہ بات